دوستو آج کے اس دور میں بال گرنا ایک بہت بڑی بیماری ہو گئی ہے کیونکہ اگر بال سر پر ہی نہ ہوں تو ہم کیا ان کی کیر کریں گے اور کیا سٹائل بنائیں گے آج کی اس ریمڈی میں آپ لوگوں کے ساتھ ایسی چیزیں شیئر کروں گی جس سے آپ کے بال مضبوط بھی ہوں گے اور اگر آپ کی چوٹی پتلی ہو گئی ہے تو وہ موٹی بھی ہو گی جس کے لیے آپ کو سب سے پہلے چاہیے ہوگا اولیو آئل یعنی کہ زیتون کا تیل میں نے یہاں پر تین چمچ زیتون کا تیل استعمال کیا ہے زیتون کا تیل آپ کے بالوں کو بہت زیادہ سافٹ کرتا ہے اور نئی گروت بھی اس آئل سے بہت جلدی آتی ہے آپ اس کے اندر جو دوسرا آئل شامل کر رہی ہوں یہ آئل بھی آپ کے بالوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے یہ ہے میرے پاس کیسٹر آئل یہاں پہ میں نے ایک سے ڈیڑھ چمچ کیسٹر آئل کا استعمال کیا ہے اس آئل کو روغنے ارنڈ یعنی کہ ارنڈی کا تیل بھی کہا جاتا ہے یہ تیل بھی بالوں کو مضبوطی فرام کرنے کے لیے بہت زیادہ اچھا مانا جاتا ہے اس سے آپ کے بال گرنا بھی روک جاتے ہیں اور نئی گروت تو اس سے بہت ہی جلدی ہوتی ہے اس آئل سے آپ کی سکیلپ بھی بہت زیادہ ہیلدی ہونے لگ جاتی ہے اب اس کے اندر جو میں اگلا انگریڈین شامل کر رہی ہوں وہ ہے میرے پاس ہنی یعنی کہ شید میں نے اس ریمڈی کے اندر ایک سے ڈیر چمچ شید کا استعمال کیا ہے شید آپ کے نئے بالوں کو اگانے آپ کے بالوں کو مضبوط بنانے اور آپ کے بالوں کو سلکی سافٹ اور سموت بنانے میں بہت زیادہ ہیلد کرتا ہے شید ایک ایسا انگریڈینٹ ہے جو آپ کے بالوں کو بہت زیادہ موسچر پوائیڈ کرتا ہے ہنی آپ کے ڈیمیج کیوٹیکلز کو بھی بہت ہی اچھے سے ریپیئر کرتا ہے ہنی کو آپ نے ان دونوں آئلز کے اندر بہت ہی اچھے سے مکس کرنا ہے آج کی ریمڈی کا جو اگلا انگریڈینٹ ہے وہ اس ریمڈی کا شینشاہ ہے یہ ہے میرے پاس سینیمن یعنی کہ دارچینی دارچینی ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے سپیشلی جن لوگوں کے بال بلکل نہیں آتے گنجے ہو گئے ہیں ان کے لیے یہ انگریڈینٹ کمہال کا ہے آپ نے چار سے پانچ سکے دارچینی کے لے لینے ہیں اور اس کو بہت ہی اچھے سے گرائنٹ کر لینا ہے تاکہ وہ فائن کوالٹی کا پاؤڈر بن جائے اور اس کو آپ نے ان آئلز کے اندر مکس کرنا ہے دارچینی بلڈ پیسلز اور بلڈ فلو کو بوس دیتی ہے دارچینی میں انٹی فنگل پراپرٹیز بھی موجود ہوتی ہیں جو آپ کے فری ریڈیکل کو ڈیمیج ہونے سے پروٹیکٹ کرتی ہیں آپ ان چاروں انگریڈینٹ کو آپ نے بہت ہی اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس پیسٹ کو اپنے سکیل پر اپلائی کرنا ہے جن لوگوں کے سر سے بال بلکل اڑ گئے ہیں وہ اس ریمڈی کو کچھ دن لگتار استعمال کریں آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا لیکن جو لوگ اپنے پتلے بالوں کو موٹا کرنا چاہتے ہیں اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو صرف ہفتے میں دو دن ہی استعمال کریں ویڈیو پوری دیکھنے کے بعد اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو بھی مل سکے اور آپ میری فیملی کا حصہ بھی بن سکیں اور اگر آپ نے اس ریمڈی کا استعمال کیا آپ کو فائدہ ہوا تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار آکے کمیٹ باکس میں ضرور کیجئے گا مجھے بہت زیادہ اچھا لگے گا چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تاکہ وہ بھی اس ریمڈی کا فائدہ حاصل کر سکیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتی ہوں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ